کہتے ہیں میار بنائیں نام ہدھ بہت بن جائے گا اس وقت میں گجرات کے ایک گاؤں کی ایک ایسی شاپ پر موجود ہوں جس کا آپ کو ظاہر کوئی نام بھی نظر نہیں آئے گا کچھ نہیں لکھا ہوا نہ کوئی نام ہے لیکن پہچان ہے ان کی برفی اور ان کی برفی اس وقت شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو شاید ہی ایسا کوئی شہر ہو جہاں پر نہ جاتی ہو انتہائی سادہ طریقے سے یہ برفی بنائی جاتی ہے اور بلحصوص اس گاؤں کی تو یہ سمجھے کہ ٹریڈیشنل ہے اور ٹریڈیشنل فوڈ میں آتی ہے جو لوگ کھاتے ہیں ان سے اگر آپ پوچھے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ شاید اس طرح کی ٹیسٹی اس طرح کی بلکل سادہ سی کھوے سے بنائی جاتی ہے اور یہ بھائی ہیں جو کہ یہاں پر سیل کر رہے ہیں بسکرین کے آپ کے والد صاحب نے شروع کیا تھا ایک قدر مشہور و معروف برفی کہ یہ یہاں سے یعنی گجرات کے ایک گاؤں سے دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا ملک یا کسی ملک ایسا شہر ہو جہاں نہ جاتی ہو اور یہاں پر تو تقریباً ہر گھر میں یہ آپ کو ملے گی اور لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور میں خود بہت شوک سے کھاتا ہوں جب بھی آتا ہوں تو کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ کھائی جائے جب کراچی ہوتا ہوں تو یہاں سے منگواتا ہوں اور حاصل بات اس میں یہ ہے کہ یہ بلکل سادہ طریقے سے بنائی جاتی ہے دودھ کھویا اور اس میں چینی اس کے علاوہ شاید ہی کچھ ایڈ کیا جاتا ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سادہ سی یہ دکان ہے دکان کا کوئی نام بھی نہیں ہوگا بس گاؤں والے لوگوں کو معلوم ہے کہ اس گاؤں میں یا اس دکان سے یہ ملتی ہے بلکل سادہ سی ہے تو یہ ہمارے بھائی ہیں جو کہ یہاں پر سیل کر رہے ہیں کہ یہ آلے پائی جان ٹھیک ہو اچھا اے برفی تجھ کی کی پاندیو کس طریقے سے بناتے ہیں صرف دودھ سے کھویا صرف دودھ اور کھویا اس میں ڈالا جاتا ہے اچھا اور کہاں کہاں یہ جاتی ہے یہ جناب ہماری ہر کنٹری میں جاتی ہے اچھا 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 یہ تو چلیں مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے تو ویسے اوورال جو لوگ ہیں ان کا فیڈ بیک کیا ہوتا ہے کہ وہ کیوں یہ برفی پسند کرتے ہیں برفی تو ویسے بھی ہر جگہ سے ملتی ہے میں پسند اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی بلکل دودھ کی بنتی ہے بلکل تو ویسے جو ایک بار کھا لیتا ہے اس کا دبانہ ہی ہو جاتا ہے اچھا بلکل جیسے ہی ہے آپ دیکھیں کہ یہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ جیسے ہی آپ کو جس کدر یہ سادہ سی نظر آ رہی ہے یہ بلکل اس سے زیادہ تیسٹی ہے میں بلکہ وہاں سے دکھاؤں گا اور ماشاء اللہ کتنے روپے کےچی ہے یہ ہزار روپے کےچی ہے اچھا یہ ہزار روپے کیلو ہے اور نورمل کیمت ہے بہت رہے دیکھیں کہ میار یہ ہوتا ہے کہ وہ یاد آگی اسٹیپ جوپس کیے کوٹیشنز کے وہ کہتا ہے کہ ہمیں کسی سے بہتر نہیں بننا ہمیں بلکہ ہمیں سب سے الگ بننا ہے تو ایک سادہ طریقے سے وہی برفی کتنے سالوں سے بنائی جا رہی ہے یہ تقریباً پچیس سال ہو گیا ہمیں پچیس سال ہو گیا ہاں اس کا گاز کس نہیں کیا تھا گاز میرے والد صاحب انہوں نے کیا تھا تقریباً دو ہزار سے بھی پہلے سن دو ہزار سے پہلے انیس سو شاید اٹھانوے میں ہمارے ہمارے تو یہ کتنے دیر میں ہو گئی تھی مشہور یعنی لوگوں کو پتہ چل گیا یہ تقریباً اب دو دا سات کے بعد سے دو دا سات کے بعد سے زبردست تو اب یہ روزانہ کتنی کٹنگ ہو جاتی ہے اس کی روزانہ تقریباً ایک سانچہ بانتا ہے تو اس میں تقریباً داس کلو تک ہوتی ہے اچھا اور اس سے زیادہ بھی کٹنگ ہوتی ہے زیادہ کلو تک ہوتی ہے اچھا تبردست ہے دیکھیں گاؤں کے اندر رہتے ہوئے چھوٹی سے دکانے چاہے اس کو کبھی سوچا نہیں ہے کہ اس کو بڑھایا جائے یا کسی بڑے شہر میں لے کر جائے سادہ سا کام ہے کیونکہ کسی بھی برینڈ کو دیکھیں نا تو وہ بلکل چھوٹا ہے اس سے بیمانے سے شروع ہوتا ہے جیسے آپ حلیفہ کی ہتائی دیکھ لیں تو چھوٹے پیمانے سے شروع ہوتی ہے نا چھوٹی چھوٹی چیت ہے لیکن وہ بڑھتی بڑھتی تو اب تو آپ ینگ ہیں تو آپ کے اپنے بڑوں کو ہاں میں بولتا ہوں بل کریں گے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ انہیں کہیں کہ کسی بڑے شہر میں لے کر چلتے ہیں نا بڑا شہر ہے زیادہ لوگ ہوتے ہیں لاہور میں کراچی میں یا گجرات شہر میں کیا کہتے ہیں بلکل کریں گے انشاءاللہ ہم نے ڈسکاور کر دیا ہمارا تو مقصد تھا میں ویڈیو بنانے کے لیے آئے ہوں یہ تو میں نے لینے تھی تو میں ویڈیو بنانے کے لیے آئے اور اس لیے کہ میں دکھا سکوں کہ کس طرح کا میار ہے تو آپ آگے بڑھیں ہاں آگے کسی بڑے شہر میں شاپ اوپن کریں اور اسی طرح سے بیچیں ہاں